جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو کے اندر دیکھ رہے تھے وہاں پر یم سی کیونکہ چار سوالات کو ہم وہاں پر حل کر چکے ہیں جیسا کہ دو درجی مسات کے تعریف کو بھی ہم وہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے ہم وہاں پر سن رہے تھے تو چلیں یہاں پر ہم آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے پہلے یہاں پر سوال کو ہم یہاں پر پڑھیں گے جیسا کہ علمیریازی حصہ دوام دو درجی مساوات اسباب سے لیا گیا ہے تو سوال کو پڑھتے ہیں مساوات x2-2x-3-0 کی جذر کی نویت معلوم کیجئے جیسا کہ اس سوال کو ہم پچھلے ویڈیو کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں جیسا کہ جذر کی نویت ہو تو b²-4ac یہاں پر ہم لے کر حل کرتے ہیں اگر اسی طرح میاری شکل میں دیا جائے گا تو ہم یہاں پر صرف جذر لکھنا ہے اگر یہاں پر میاری شکل دے کر فارمولا پوچھا جائے گا تو آپ کو یہاں پر دو درجی مساوات کا فارمولا آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا اب یہاں پر مساوات دی گئی ہے اب مساوات دی گئی ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے جذر کی نویت b²-4ac لے کر یہاں پر جواز کو یہاں پر آپ پیش کریں گے جیسا کہ یہاں پر ہم چار جوابات یہاں پر دیکھتے ہیں جترہ یہاں پر سوال کے اندر بتائے گا جیسا کہ آپشن a 12 اور آپشن b 10 اور آپشن c 14 اور آپشن d 16 ہے تو عزیز طلبان اس کا صحیح جواب آپشن d 16 ہوگا تو آئیے یہاں پر ہم اسے تزدیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب 16 کس طرح آتا ہے جیسا کہ یہاں پر سوال کے اندر جذر کی نویت آپ کو پوچھا گیا جذر کی نویت کیا ہوگیا آپ کی دو درجی مساوات کے اندر b²-4ac آپ کی یہاں پر جذر کی نویت آپ کی b²-4ac یہاں پر ہوگی جیسا کہ یہاں پر آپ مساوات کی کیا دیا گیا آپ کو x²-2x x²-2x-3-3 is equal to 0 یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے ابھی یہاں پر 1 کتنا ہے آپ کے پاس a یہاں پر آپ کو 1 لیجئے آپ بھی یہاں پر 1 دیا گیا ہے ابھی ب کتنا ہے آپ کے پاس آپ یہاں پر bi کو دیکھیں گے b آپ کی پاس –2 آپ کو یہاں پر دیا گیا –2 c کیتنا ہے کہ پاس –3 ابھی یہاں پر فارmbلا لیں بی کتنا دیا گیا آپ کے پاس –22 4 –2 4 کا 4 یہ پارملا ہو گیا ابھی اے کتنا ہے آپ کے پاس اے ایک دیا گیا ہے آپ کو اور سی کتنا ہے کے پاس ہے مائنس 3 آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے مائنس 2 into مائنس 2 plus میں ہوگا یہ 4 ہو گیا مائنس 4 4 4 3 12 مائنس مائنس ہے یہ آپ کا plus ہوگا یہاں پر 12 کا 12 4 plus 12 is equal to 16 یہ آپ کا انسر آ گیا ہے یعنی کہ x2 minus 2x minus 3 equal to 0 کی جدر کی نوعیت کا آپ کا صحیح جواب option d 16 ہوگا اور number 6 کو دیکھتے ہیں دو متواتر مصبت صحیح اعداد کا حاصل یہ جماعت 30 اس بیان کا algebra ہی اظہار ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں بلکہ آسان سا سوال ہے اس طرح کے سوالات maximum میں exam کے اندر پوچھے جاتے ہیں جیسا کہ option a کیا ہے ہمارے پاس x into x plus 1 bracket complete x plus 2 bracket complete option b x plus 1 bracket complete option c x into x plus 1 bracket complete option d bracket x minus 1 bracket complete تو عزیز قربہ اس کا صحیح جواب option c x into x plus 1 bracket complete ہوگا تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا صحیح جواب کیس طرح option c آتا ہے یہاں پر دو متواتر مصبت صحیح اعداد آپ کو پوچھا گیا ہے دو متواتر رکھیں گے تو یہاں پر آپ کس طرح رکھیں گے دیسا کہ دو پوچھا گیا x into x plus 1 یہ دو متواتر کے لئے ہوگا فرس کیسے اگر اسی طرح سوال آپ کو تین متواتر کے لئے پوچھا جائے گا تو آپ کیا کریں گے x پوما x plus 1 پوما x plus 2 یہاں پر اس طرح رکھیں گے یہاں پر دیکھیں اس طرح کے questions maximum پوچھے جا چکے ہیں جیسا کہ یہاں پر سوال کے اندر دو متواتر پوچھا گیا تو یہاں پر یہ ایک متواتر ہوگا یہاں پر بریکٹ میں چو رکھے ہیں دوسرا متواتر یہاں پر لیا گیا جیسا کہ حاصل جامعہ آپ کو یہاں پر تیس رکھا حاصلی درب یہاں پر تیس دیا گیا جیسے مراد کیا ہوگا x into x plus 1 is equal to 30 اس طرح آپ کو بھی جواب دیا جا سکتا ہے جیسا کہ جواب میں دیکھیں کہ ہاں پر سوال x into bracket x plus 1 is equal یہاں پر bracket complete دیا گا ہے فرس کیجئے اگر کوشن کچھ اس طرح دیا جاتا ہے دو متواتر مصبت صحیح اعداد کا حاصلے ضرب تیس ہے تو یہاں پر مربع میں بھی کہا جا سکتا ہے دو متواتر مصبت صحیح اعداد کا حاصلے ضرب مربع یعنی کہ مربع اگر دیا جائے گا تو آپ یہاں پر کیا کریں گے x into x plus 1 bracket complete اسکوار لگائیں گے اگر دیکھیں یہاں پر دو تین طرح کے کوشنز آپ کو یہاں پر پوچھتے ہیں اب یہاں پر دو متواتر ہوگا تو x into bracket x plus 1 ہوگا اگر اسی طرح 3 متواتر ہو تو x, bracket x plus 1 bracket complete اور bracket x plus 2 bracket complete 3 متواتر ہو تو اسی طرح جس طرح متواتر زیادہ پوچھے جائیں گے اسی طرح ہم یہاں پر بڑاتے بھی جائیں گے اگر یہی کوشن اگر مربع میں رکھے دو متواتر دے کر مربع دیا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ صرف یہاں پر پوتھ لگاتے ہوئے اس پر لگاتے ہوئے جانا ہے تو اسی طرح یہاں پر اس کا جوازکو میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں متواتر کی مضبط کی صحیح دات کو ہم الجبراعی اظہار اس طرح یہاں پر کرتے ہیں جیسا کہ دو متواتر ہو تو اس کا الجبراعی اظہارات کچھ اس طرح ہوگا اگر اسی طرح مربع میں ایک دے گا تو اس کا الجبراعی اظہارات ہمیں اس طرح کریں گے اگر تین متواتر ہو تو الجبراعی اظہارات میں کچھ اس طرح کریں گے اب یہاں پر سوال کے اندر دو متواتر ہی دیا گیا جس کا حاصل دروہ تیس رکھا گیا اب اسی کلٹو میں تیس لگا سکتے ہیں جیسا کہ جوازکو میں اگر تیس ہو تو تیس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں آئے تو اس طرح یہاں پر اگر دیکھیں گے تو آپ نے یہاں پر جواب مکمل ہو جائے گا جیسا کہ صحیح جواب آپشن سی اپس صحیح جواب ہوگا سوال نمبر سات کو دیکھتے ہیں ایک مستطیل نمع میدان ان کی لمبائی ان کی لمبائی اس کے چوڑائی سے تین گناہ ہے جتنی لمبائی ہے اس کے چوڑائی سے تین گناہ زیادہ ہے یعنی لمبائی کی اگر میدان کا رقبہ ایک سو سائنٹالیس ہو تو مستطیل کی چوڑائی کیا ہوگی یہاں پر آپ کو اس طرح کا ایک سوال پوچھا گا ہے اگر یہاں پر لمبائی اس کی چوڑائی سے تین گناہ زیادہ ہے آپشن اے سات اور آپشن بی دو اور آپشن سی نو اور آپشن ڈ دو تو اس کا صحیح جواب آپشن اے سانت میٹر ہوگا تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب آپشن اے کیسے طرح آتا ہے جیسا کہ آپ تمام طلبہ کو معلوم ہیں مسلس کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں مستطیل کا رقبہ کیا ہوتا ہے اے اس اگل ٹو یل انٹو بیڑت ہوتا ہے یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی ہوتا ہے تو یہاں پر سات کو ہم کیسے طرح آیا ہے یہاں پر جواب کو دیکھتے ہیں پر اس کی دیکھیں آپ کو یہاں پر مستطیل لمبائی میدان کی چوڑائی آپ کو نہیں معلوم ہیں آپ یہاں پر لگا دیجئے اب یہاں پر اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے تین گناہ زیادہ ہے یہاں کیا ہے اس کی لمبائی اس کی لمبائی کیا ہے اس کی چوڑائی سے تین گناہ زیادہ ہے یعنی کہ 3x ہم یہاں پر رکھ دیں گے اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر لمبائی کیا ہوگا مرپاس لیندھ ہوگا اور یہ کیا ہوگا مرپاس بیڑت ہوگا چوڑائے اور مستطیل کا رقبہ کیا ہے A is equal to length into birt ہوگا اب یہاں پر رقبہ کتنا ہے A سے مران یہاں پر رقبہ ہے مستدل کا رقبہ کتنا ہے 147 147 is equal to length کتنا ہے آپ کے پاس 3x یہاں پر رکھیں گے اگر معلوم نہیں ہے تو ہم یہاں پر x ہی لیں گے birt کتنا ہے آپ کے پاس x ہے 147 is equal to 3x into x is equal to 3x square 147 is equal to 3x square x square is equal to 147 divided by 3 یہاں پر ہوگا x square 147 divided by 3 ہم یہاں پر cut کریں گے تو یہاں پر 50 سے یہاں پر cut ہو جائے گا x square is equal to 49 اگر یہاں پر square خوٹہ دیں گے تو root آئے گا تو یہاں پر 49 آئے گا x is equal to plus or minus 7 یعنی کہ اس کا جواب سانت میٹر square ہوگا یعنی کہ اگر فرض کیجئے اگر اس کی چوڑائی پوچھا جائے گا تو یہاں پر ہم اسے کیا کریں گے 3x ہوگا تو 3x کو x جیسا کہ find out کریں 3 into 7 لے کے یک کہ اس کو بھی ہم یہاں پر معلوم کر دیں جیسا کہ یہاں پر چوڑائی کو سوال کے اندر یہاں پر پوچھا گیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ length کتنا تھا آپ کے پاس 3x یہاں پر آپ لیے تھے کس طرح یہاں پر جیسا کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 3 گناہ زیادہ تھی اس کی چوڑائی سے 3 گناہ زیادہ تھی یہاں پر کٹ کرنے پر کتنا میٹر ہے آپ کو 7 سنٹی میٹر ہے فرض کیجئے اگر سوال کچھ اس طرح پوچھا جاتا ہے سیم اسی طرح پوشن ہے ایک مستطین لما میدان اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 3 گناہ زیادہ ہے اگر میدان کا رقبہ 140 سنٹیمٹ ہو تو مستطین کی لمبائی معلوم کیجئے لمبائی اگر پوچھا جائے گا تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر چوڑائی کو یہاں پر فائنڈ آٹ کریں گے چوڑائی کو فائنڈ آٹ کرنے پر آپ کو 7 مل جائے گا اور یہاں پر لمبائی کیا دیا گا ہے 3x آپ کو دیا گا آپ 3x کو رکھیں گے 3 x 7 لیں گے یہاں پر 21 میٹر اسکوائر یہاں پر اس طرح پر آپ فائنڈ آٹ کرتے ہو سکتا ہے یہاں پر دو طرح کے خوشن سے یہاں پر مل سکتے ہیں ہمنا کو جیسا کہ سوال کے اندر یہاں پر چوڑائی دیا گیا تھا چوڑائی کے اندر ہم یہاں پر جواز کیا پیش کریں جیسا کہ option a 7 میٹر یہاں پر ہمارا جواز میڑا ہے اگر فرض کیجئے اسی سوال پر مستطین کی چوڑائی کو ہٹا کر اگر لمبائی پوچھا جائے گا تو اسی طرح آپ مکمل یہاں پر حل کریں گے لمبائی کا 3 x x لے کر یہاں پر x کو فائنڈوٹ کریں گے x کتنا تھا آپ کے پاس 7 تھا جیسے 3 x 7 is equal to 1 cm ہوگا تو یہاں پر سوال نمبر 7 کا صحیح جواب option a 7 cm ہوگا جیسا کہ یہاں پر سوال کے اندر چوڑائی پوچھا گیا تھا تو پھر یہاں پر ہم سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے یہاں پر سوال پڑھئے بلکل آسانس ہو سوال ہے اس طرح کے سوالات کو ہم پچھلے ویڈیو کے اندر ایک سوال حل کر رہے ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر ہم شروع کے اندر پہلا سوال میں ہم یہاں پر حل کر چکے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے سوال کو پڑھئے صرف یہاں پر آپ کو k کی قیمت یہاں پر آپ کو بتانا ہے اگر دو درجی مساوات x square plus 6 x plus k is equal to 0 کے زدر مساوی k کی قیمت کیا ہوگی option a 9 اور option b minus 9 اور option c option c 8 option d 5 تو اس کا صحیح جواب option a 9 ہوگا آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا جواب 9 کس طرح آتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو ایک دو درجی مساوات دی گئے جیسا کہ مساوات کیا ہے x square plus 6 x plus k is equal to 0 ہوگا اب یہاں پر آپ کو a کتنا ہوگا آپ کے پاس 1 اور b کتنا ہے 6 اور c کتنا آپ کے پاس k آپ کے پاس ہے اب یہاں پر جزدر کی نویت کیا ہے b square minus 4 ac اور b کتنا ہے آپ کے پاس 6 square minus 4 کا 4 ہوگا ہے a کتنا ہے آپ کے پاس 1 ہے اور c کتنا ہے آپ کے پاس k آپ کے پاس یہاں پر دیا گا ہے 6 into 6 is equal to کتنا ہوگی آپ کے پاس 36 ہوگا یہاں پر 36 is equal to 4 into 1 is equal to 4 ہوگا اور یہ k یہاں پر آ جائے گا 36 is equal to 4k 36 is equal to 4k k is equal to 36 divided by 4 4 کے ٹیبل کو یہاں پر کٹ کریں کٹ کریں گے 436 k is equal to 9 یہاں پر جواب آئے گا جیسا کہ یہاں پر k کی value find out کرنے کے لئے کہا گیا تھا تو جیت ربا یہاں پر اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں جذر کی نویت کے اندر آپ کو k بھی پوچھا جا سکتے ہیں یا پھر k کو ہٹا کرے p q r کوئی بھی آپ کو یہاں پر رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ جذر نویت کے اندر ہمیں اس طرح کے تین سوالات کو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے جیسا کہ یہاں پر سوال نمبر 8 کا جیسا کہ دو درجی مساوات x square plus 6x plus k equal to 0 دیا گیا تھا جس میں k کی قیمت option a 9 ہوگا یہاں پر ہم سوال نمبر 9 کو دیکھتے ہیں جس طرح سوال یہاں پر آپ سکرین کے پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سوال ذکر پچھلے ویڈیو کے اندر ذکر کیا گا ہے جیسا کہ دو درجی مساوات کی میاری شکل کیا ہوتی ہے اور میاری شکل ہو تو اس کی جذر کیا ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر سوال کو پڑی ہے سوال نمبر 9 یہاں پر کچھ اس طرح پوچھ سوال maximum time آپ کی اندر لیا جا سکتا ہے دو درجی مساوات کی میاری شکل جیسا کہ option a دیکھ سکتے option b option c option d اس کا صحیح جواب option b ax square plus bx plus c ہوگا دو درجی مساوات کی میاری شکل کچھ اس طرح ہوگی ax square plus bx plus c equal to 0 اگر اس کا چلتر نہیں اوت ہو تو b square minus 4 اس ہوگا جیسا کہ آپ سوال کے درجی مساوات کی میاری شکل پہنچا گیا ہے اس کا صحیح جواب option b ہوگا ا ا x square plus bx c ہوگ آپ تمام طرح مفمل طور پر اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا جو بھی طرح chanel کے ذریعے ہم تمام اسباب کی mc q کو سوال کی جواب کو میہا پر حل کر دیکھیں گے کس طرح آپ پر اس کے جواب کو صحیح کس طرح پر لائے جا سکتا تھا کہ اگر عدد چینج کرنے پر آپ مقمل طور پر حل کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے جزاک اللہ خیل خیل